علی کے گھر ہے جری کی آمد فرشت خوشیاں منا رہے ہیں جناب زہرہ کو ساتھ لے کر رسول تشریف نہ رہے بزرگاں بھائی چار مصرین نس کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا بزرگاں بھائی دیکھئے گا جری کے جشین کا جری کے جشین کا جو احتمام کرتے ہیں جری کے جشین کا جو احتمام کرتے ہیں وہ انتہائی شرافت کا کام کرتے ہیں وہ انتہائی شرافت کا کام کرتے ہیں میں گھر میں مجیل سو بحفل کی سوچ لیتا ہوں امام غیب سے خود انتظام کرتے ہیں امام غیب سے خود انتظام کرتے ہیں امام غیب سے دیکھئے مجھے بھی پورا وقت لینے کا حق ہے اور میں لے سکتا ہوں لیکن آپ لوگ ارد تھوڑا سا حوصلہ بڑھائیں گے تو میں کم وقت میں اپنی جگہ لے لوں گا ورنہ میں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ نماز تک مطلع ملاحظہ فرمائیے گا ایسا چار مصرین اونس کرتا ہوں غازی سرکار کی بارگاہ میں غازی سرکار کی آمد کا ایک منظر ملاحظہ فرمائیے گا واحد بھائی تک اگر میری آواز پہنچے تو انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ شاید کسی ضروریات کے تحت جار ہے ایک باوزر بلندہ رہے سلوات پڑھئے تو میں چار مصرین اور حاضر کرتا ہوں یہ بھی چار مصرین ملاحظہ فرمائیے گا ایک منظر ہے آمد غازی سرکار کا ولادت کا ایک منظر ملاحظہ فرمائیے گا پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا علی کے گھر ہے جری کی آمد فرشت خوشیاں منا رہے ہیں جزاک اللہ علی کے گھر ہے جری کی آمد فرشت خوشیاں منا رہے ہیں علی کے گھر ہے جری کی آمد فرشت خوشیاں منا رہے ہیں فرشت خوشیاں منا رہے ہیں جناب زہرہ کو ساتھ لے کر جناب زہرہ کو ساتھ لے کر تقریباً یہ صبح کے سوا چار ہو رہے ہیں لیکن اتنے لوگ ہیں کم لوگ ہیں لیکن انشاءاللہ اگر آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے پورے مجمع سے مخاطب ہو کے پورا اکٹھا ہوں کے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ یہ جب ویڈیوز یوٹیوب پہ جائے گی لوگ دیکھیں گے کہ صبح میں ایسے بھی سنا جاتا ہے کیا شیئر نہ کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا جناب زہرہ کو ساتھ لے کر رسول تشریف لا رہے ہیں مجمع مختصر ہے لیکن معتبر ہے تیسرا اور چوتھا ہم اس سنا ملاحظہ فرمائیے گا جناب زہرہ کو ساتھ لے کر رسول تشریف لا رہے ہیں ہے پورے کنبے کے دل کی حضرت ابھی سے ام البنی کا بیدہ حکورے کنبے کے دل کی حضرت ابھی سے ام البنی کا بیٹہ حسن بلائے اتارتے ہیں حسن جھولا جھولا رہے ہیں حسن بلائے اتارتے ہیں حسن جھولا جھولا رہے ہیں حسن بلائے اتارتے ہیں حسن جھولا جھولا رہے ہیں سروات پڑھئیے مجھل کرتا ہے ارے تھوڑا نیا کلام بھی سن لیجئے چار ایک مطلع چند اشار میں اور حاضر کرتا ہوں جو میرا پسندیدہ کلام ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں بلائے فرمائیے گا میں مدسر داستانے کربلا لکھنے لگا تھوڑا سا جھول کے سنیے بھائی میں مدسر داستانے کربلا لکھنے لگا حاق باطل کا قلم سے فیصل لکھنے لگا حاق باطل کا قلم سے فیصل لکھنے لگا کرسی میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں شیر میں امکی نس کرتا ہوں ملائے داستانے فرمائی گا میں مدسر داستانے کربلا لکھنے لگا شیر ملائے دا فرمائی گا جسم ورخ نے لکھا تھا حرملا کو سرما جسم ورخ نے لکھا تھا حرملا کو سرما لکھنے لگا ملائے داستانے لکھنے لگا جنابِ حر کی بارگاہ میں شیر نس کرتا ہوں شاید کسی لینے لگا شاید کسی لینے لگا وہ مورخ بے زبا کو سرما لکھنے لگا بودھر بھائی یہ بھی شیر جنابِ حر کی بارگاہ میں نس کرتا ہوں سماتھ ملائے گا خورو دھر خیمے سے نکلے نسرد شاپیر میں اور اتھے فرزند زہارہ بے خطا لکھنے لگا اور اتھے فرزند زہارہ بے خطا لکھنے لگا اور اتھے فرزند زہارہ بے خطا لکھنے لگا ایک حقیقت کو نس کرتا ہوں بھائی ملائے فرمائیے گا میری طرف مخاطب جائی شیر ایک حقیقت ہے ملائے فرمائیے گا پیش کرتا ہوں شاید یہ بھی کسی لینے کو زاہد بھائی دیکھئے گا حقیقت کو ملائے فرمائیے گا سب تھک چکے ہیں شاید لیکن میں حاضر کرتا ہوں پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیے گا وہ اور ارخبے زبا کو سرما لکھنے لگا شکریہ پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیے گا کر رہے ہیں جو سیاست مجلس شابیر میں کر رہے ہیں جو سیاست محفل شابیر میں ایسے لوگوں کو قلم خود بے حیاء لکھنے ایسے لوگوں کو ہر جائے ہیں جانے ہیں ایسے لوگوں کو قلم خود بے حیاء لکھنے لگا مولا حسین کی عظمت کم لائدہ فرمائیے گا اے حسین ابن علی بس تمہارا فیض ہے اے حسین ابن علی بس تمہارا فیض ہے کئی بلا کی خاک کو خاک شفا لکھنے لگا کئی بلا کی خاک کو خاک شفا لکھنے لگا اے حسین ابن علی بس تمہارا فیض ہے اس کے قدر اس کے قدموں پہ اپنی فیدہ جان ہے اس کے قدموں پہ اپنی فیدہ جان ہے غیبت حق میں جو دی کا سلطان ہے غیبت حق میں جو دی کا سلطان ہے اس کے قدموں پہ اپنی فیدہ جان ہے غیبت حق میں جو دی کا سلطان ہے غیبت حق میں جو دی کا سلطان ہے اس کی تصویر دیکھی نہیں آج تک اس کی تصویر دیکھی نہیں آج تک پھر بھی دل میں ہمارے وہ مہمان ہے پھر بھی دل میں ہمارے پھر بھی دل میں ہمارے پھر بھی دل میں ہمارے وہ مہمان ہے پھر بھی دل میں ہمارے وہ مہمان ہے جلد ہو خون شبیر کا انتقام جلد ہو خون شبیر کا انتقام ذل فقار علی کو یہ ارمان ہے ذل فقار علی کو یہ ارمان ہے ابودھر بھائی شیر یہ بھی درگام بھائی دیکھئے گا اللہ جل کہہ کے میں ہوں مسلے پہ خوش اس خوشی سے زمانہ پریشان ہے اللہ جل کہہ کے میں ہوں مسلے پہ خوش اس خوشی سے زمانہ پریشان ہے اس کو قائم کی غیبت پہ ایمان نہیں توبہ توبہ یہ کیسا مسلمان ہے توبہ توبہ یہ کیسا مسلمان ہے توبہ توبہ یہ کیسا مسلمان ہے اس کو قریان پڑھنے سے کیا فائدہ ذکر حیدر سے جو بھی پریشان ہے اس کو قریان پڑھنے سے کیا فائدہ ذکر حیدر سے جو بھی پریشان ہے مفتیوں کو جہنم میں پہنچائے گا یہ غمِ کربلا ایسا توفان ہے مفتیوں کو جہنم میں پہنچائے گا یہ غمِ کربلا ایسا توفان ہے آ رہے ہیں ملک عرش سے کس لیے چاکہ ہی آج میں ہے فل کا اعلان ہے چاکہ ہی آج میں ہے فل کا اعلان ہے چاکہ ہی آج میں ہے فل کا اعلان ہے اکنار ہے ہائی دیوی مدفیر مدفیر سرے مائشہ سلوات پڑھیں ملکر پڑھیں اے اندر سے فرمائش آئی ہے ایک بہت سے بلندہ رہتا ہے اللہمہ چلے مطلعہ ملعظہ فرمائیے گا کون آیا ایک اور جیتی جاگتی سلوات پڑھیں ملکر پڑھیں مطلعہ ملعظہ فرمائیے گا مطلعہ ہی منقبت ہے شیر نس کرتا ہوں ملعظہ فرمائے سرے محشر رسولوں کو خدا اکبار دیکھے گا جزاک اللہ سرے محشر رسولوں کو خدا اکبار دیکھے گا سرے محشر رسولوں کو خدا اکبار دیکھے گا مگے شبیر کا چہرہ بہتیمہ سرے محشر رسول میں لے فرمائے سرے محشر رسول مالا ماتل اکام سرے محشر رسول سرے محشر رسول مگر شبیر کا چہرہ بہتر بار دیکھے گا 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 بہتر بار دیکھے گا آج مل کر خور ملاکی ہار دیکھے گا مگر شبیر کا چہرہ بہتر بار دیکھے گا سلگ اٹھے گا سہرہ آگ نگ جا اے گک مانی میں سوے مقتل جو سرور کا مگر شبیر کا چہرہ بہتر بار دیکھے گا آئے گا آئے اٹر play باقی ہے تو